اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں کلوس اسمان کی نیو آئینی والی اپیسوڈ کے ٹریلر کے دیر سے آنے کی وجہ کے مطالق بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ ملہون ہاتون کے سی ٹریلر میں نظر آنے کے مطالق بات کریں گے اور مختلف کرداز جن کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ٹریلر میں زخمی ہوتا ہوا اور بہت بوری طریقے سے موت کے قریب دکھا رہے تھے اس کے مطالق بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ارہان غازی اور الچم ہاتون کی شادی کے مطالق بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹریلر لیٹ کیوں ہوایا اب اس کے دو وجہات ہو سکتی ہیں اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ بلزاق صاحب کو بلوایا گیا تھا کہ انہوں نے کیوں ارہان غازی کی گردار کو اس طرح بلکل بکار کر کے دکھایا ہے ایک سلطان کی گردار کو انہوں نے ایک عاشق اور مجنو کی گردار میں تبدیل کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں وارننگ ملی تھی اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی اس ٹریلر کی لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سینیریو کو تبدیل کیا ہے اور انہوں نے اپیسوڈ میں ارہان غازی کی گردار کو بہتر بنانے کے لیے سینز رینج کیا ہے اور اس کے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملہون ہاتون ٹریلر میں موجود تھی جبکہ کہا جارہا تھا کہ ملہون ہاتون کی جو اپیسوڈ ہے وہ لاست تھی اور اب وہ چلی جائیں گی جبکہ ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا ملہون ہاتون وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملہون ہاتون کی لاست اپیسوڈ شوٹ ہو چکی تھی تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ملہون ہاتون کی جو ایکٹرس ہے ان سے کافی زیادہ روکریسٹ کی کہ وہ ابھی کچھ اور ورسی کے لیے اس ڈرامی کا حصہ بنی رہے ہیں اس ڈرامی کو نہ چھوڑیں تو اس بات پر کافی زیادہ ان کی روکریسٹ کرنے اور سب کچھ کرنے کے بعد ملہون ہاتون کی ایکٹرس نے انفیسٹر کیا کہ وہ اگلے آنے والے دو یا ایک ماہ تک ایک سیریز کا حصہ رہیں گی اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ایک اور سین جو ہم نے پچھلے ٹریلر میں دیکھا تھا کہ ملہون ہاتون کو اسماء غازی الویدہ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اسماء غازی سے مل رہی ہوتی ہیں تو وہ سین انہوں نے اپیسوڈ میں کٹ کر دیا تھا کیونکہ اگر وہ سین دکھا دیتے تو پھر تو یہ لانا مشکل ہو جاتا کہ ملہون ہاتون واپس آنی ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس سین کو کٹ کر دیا اور آنے والی جو نیو اپیسوڈ تھی اس میں بہت زیادہ ری شوٹنگ ہوئی جس میں ملہون ہاتون کے جو سین سے انہیں ایڈ کیا گیا کیونکہ ملہون ہاتون سیریز میں دوبارہ واپس آگئی تھی اب دوسری طرف آتے ہیں کہ ملہون ہاتون کے سانے سے اب اس میں اور کیا وجہات ہوں گی آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اپیسوڈ پہلے ہی یہ بات کافی زیادہ گردش میں چل رہی تھی کہ بہت جلد کوئی سی نہ کسی شادی کے سینیریو لائے جائے گا ڈرامے میں اور کچھ لیے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ گونچو اور لاؤدین کی ہوگی کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں وہ ارحان کی ہوگی اور کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ ارحان اور اسم کی نہ ہو یا پھر ہمارے پاس جو گونچو ہاتون ہیں ان کی کسی اور شخص سے نہ ہو جائے لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ بقاعدہ طور پر گندوز صاحب اسمان غازی سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس اتحاد کو ایک رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں جس کا واضح اشارہ یہ تھا کہ وہ یقین ان اسم ہاتون کی شادی اور ہاں غازی سے کریں گے لیکن ابھی فرحل کے لئے ہم جانتے ہیں کہ اسم ہاتون کی تو ایڈنٹیٹی بھی واضح نہیں ہے اور بلزاق ایسا تو نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ایسی خاتون کی شادی اس سے کر دیں جو کہ اصل میں اسم ہاتون نہیں ہیں جو کہ ایک تاریخی پڑھوں کو بلکل غلط طریق طرف لے جائے گا یقین ان جو بلزاق صاحب ہیں وہ اس سینایری کو تھوڑا کھیچیں گے اور جو نیو انہ والی اسم ہاتون ہیں ان کو ایک پوزیٹیف کردار دکھاتے ہوئے اور اسمہ غازی اور ارہان غازی اور سب کے سامنے جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کا بھروسہ جیتنے کے لئے اپنی ایک پوزیٹیف ایمج لانے کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سارا کھیل جو بیشہ کو شبہات والی حرکتیں گندوز صاحب اور آئیچہ ہاتون کر رہے ہیں جی سب کی سب ایک وقت آنے کے بعد جو ہمارے پاس علچف ہاتون ہیں وہ ان کے سامنے لے آئیں گی اور جب وہ ان کے سامنے لائیں گی تو یقیناً یہ چیز اسمہ غازی اور ارہان غازی اور ان تمام لوگوں کو ان کی طرف جون کا بھروسہ ہوگا سب کچھ بڑھا دے گی لیکن پھر بات یہاں آ جائے گی کہ کیا گندوز صاحب کے سارے راز کے فاش ہونے کے بعد کیا اسمہ غازی اور ارہان غازی اور اس کی شادی کریں گے تو جہاں تک میرا خیال جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ شادی ہو جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ راز فاش ہوگا تو یقیناً اسمہ غازی اس کے باوجود بھی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ان کا راز فاش ہوا تھا ہمارے پاس عمر صاحب کا تب بھی اسمہ غازی ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے یقیناً شیخ حضبالی نے بہت اہم کردار آدھا کیا تھا تو یہاں پر یہ وہ سینیریو ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ یونس ایمریک استعمال کرتے ہوئے وہ اسمہ غازی اور گندو صاحب کے درمیان اگر کوئی آنے والے وقتوں میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ خراب ہونے لگے تو ان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے یقیناً اورہان غازی اور ان تمام لوگوں کو نصیت کریں گے یقیناً وہ ان کی نصیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو جو اس بارے میں کام کر جائیں گے کہ اورہان غازی اور ان کے درمیان شادی ہو جائے گی لیکن پھر یہ باملہ آگے آنے والے اپیسوڈ میں بہت برا بھی چل سکتا ہے کہ اگر ان کی شادی کے باوجود بھی اورہان غازی نے ہولو فیرہ کے ساتھ اپنا فیر یا اپنے تمام تعلقات رکھے تو یقین ان اورہان غازی کی کریکٹر کی طرف جو ہیٹ ہوگی وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہولو فیرہ اور اورہان کا جو پورا کپل ہے اسے اس وقت بہت زیادہ ہیٹ ملی ہے بہت ہی مختلف وجوہات کی وجہ سے جس میں دو وجوہات تو یہ تھی کہ اورہان کا جب دل چانا ہولو فیرہ کے ساتھ اس کو چھونا اسے جیسے چاہاں جب چاہاں کرنیپ کر لینا اور پھر ہولو فیرہ کا ہر بار اورہان غازی کو بری طریقے سے ذکار دینا اور پھر اورہان غازی کا عجیب عاشق اور منجون جیسے کردار دکھانا یہ دو تین وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس کپل کو وقتوں میں جب اس میں ڈراما بنے گا تو یقیناً وہ ڈراما پوری طریقے سے فلوپ ہو جائے گا تو اس چیز کو بچانے کے لیے یقیناً اب وہ اورہان اور ہولو فیرہ کا جو کپل ہے اس کو دور کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان ایک دو ماہ تک جب محنون ہاتون اس کا حصہ ہے تو وہ علچم اور اورہان غازی کے درمیان شادی دکھا دے اور اس کے بعد جب محنون ہاتون جن کے بارے میں یہ واضح تو ابھی نہیں ہے کہ کیا ان کی واپسی اس ڈرامے کے اند تک ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن اگر ہو گئی تو پھر وہ یقیناً ہولو فیرہ اورہان کی شادی اس ڈرامے کے اختتام تک دکھا سکتے ہیں اور جہاں تک ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ٹریلر میں بیندر بے اور کارا علی بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں جہاں تک بیندر صاحب کی بات ہے تو انہوں نے اس ڈرامے کو بقاعدہ طور پر چھوڑ دیا ہے اور یقیناً ان کی شہادت دکھا دی جائے گی اور جہاں تک ہمارے پاس کارا علی کی بات ہے تو انہوں نے اس ڈرامے کو نہیں چھوڑا بلکہ یہ ایک ایسا سینیریو ہوگا جس کی ذریعے وہ اورہان غازی کے کریکٹر کو کافی زیادہ اچھا کر کے اور مضبوط کر کے دکھا سکتے ہیں کارا علی یقیناً بہت بری طرح زخمی تو ہو جائیں گے اور دندان میں بند ہوں گے تو یقیناً اورہان غازی اسے وہاں سے بچائیں گے اور یہ چیز ایک اور طرف بھی اشارہ کرے گی کارا علی اور اورہان غازی ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح تھے اور ایک دوسرے کے کافی قریب تھے جو چیز ہمیں ابھی تک تو اس سیزن میں نہیں دکھائی دی اور یقیناً وہ اب اس تمام سینیریو کی ذریعے دکھائے جائے گی جو کہ ایک بہت بہترین چیز ہوگی اور اگر ہو سکا تو وہ شاید اس سینیریو میں ہولو فیرہ سے اورہان کی مدد لیتے ہوئے ہولو فیرہ کے کردار کو بھی ذرا پوزیٹری طرف لے جانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں اور جہاں دک بالہ ہاتون کی بات ہے تو یقیناً بالہ ہاتون نے اس اپیسوڈ کے اندر کمال ہی کر دیا اس نے تاجدی نویان کے بھیجے کمانر کو جس طرح پہچانا جس طرح کیا اس نے یقیناً ہی ثابت کر دیا کہ وہ یقیناً باجیانے روم کی بہا شاتون ہے اور یقیناً اب آپ لوگ یقیناً خوش ہو گئے ہوں گے یہ دیکھ کر کہ بالہ ہاتون کے جو وظیفے ہیں وہ انہیں مل رہے ہیں اور یقیناً اب یہ سوال بھی بہت سے فیض اٹھا رہے ہیں کہ آخر ملہون ہاتون اور اسمان غازی کے سینز آ رہے ہیں لیکن بالہ ہاتون اور اسمان غازی کا کوئی سینز نہیں آ رہا اس کے بطلق ابھی افسوسناک بات ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا کہ آنے والی اپیسورز میں ہیں اور ہاں اسمان غازی اور بالہ ہاتون کی درمیان کوئی سینز لائے جائیں گے فیل حال کے لیے اس کے بطلق کوئی نہیں ہے کیونکہ فیل حال کے لیے اس ڈرامے کو لاف سٹوریز اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہیٹ مل رہی ہے اور اسی وجہ سے شاید اب لاف سینز جو ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ آوائٹ کرنے کی ہی کوشش کی جائے گی اور جب تک دکھائے جائیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ کام ہوں گی اور فیل حال کے لیے اگر ہم اسمان غازی اور بالہ ہاتون کی بات کریں تو اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کیا ان کے درمیان لاف سینز دکھائے جائیں گے یا نہیں دکھائے جائیں گے تب تک کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ وڈی پسند آئے ہوگی ہم آنے والی اپیسورز میں ماریا جو پرنسس ہے اس کے مطالق اور اس کے عاشق کے مطالق بھی بات کریں گے کہ کیا آب آنے والی اپیسورز یا ان کا سینیریو لائے جائے گا یا نہیں لائے جائے گا اور دوسری طرف ہم ان کے مطالق بھی بات کریں گے کہ لاودین اور گونچہ کے درمیان کیا ہونے والا ہے اور ہمارے پاس جو منٹل محمد ہے اب اس کا آنے والی اپیسورز میں اس مہ آغازی کیا کرنے والی ہیں تو اللہ حافظ اور اپنا دھیان کر رکھئے گے اس ویڈی کو لائی بھی کر دیجئے گا اس ویڈی کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا